کہ خالق نے احسان کیا چہلزدوں پر علم و برن کے خالق نے احسان کیا ایک امی نے غار حرام اقرآ کا اعلان کیا اب میرے شفیق نبی نے لمحہ بھر بھی سوچا نہیں کس نے کیا ظلم کیا کس نے کیا نقصان کیا آپ کے سامنے کرس خداوت پر جناب مولانا افتخار صاحب ندوئی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و لا نذیر له و لا مثل له و لا مثال لہ ونشهد ان سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نذیرا و سل اللہ تعالی علیه و علیه و آلیه و آسحابه و آسحابه و آزواجه و دریاته اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضرات سامائیم معزز علماء کرام بزرگان دین اور نوجوانہ نے گیوا عزیز ساتھیوں میں آپ کے بیچ میں رہتا ہوں میں یہاں کے ایک ایک بچے سے واقف ہوں یہ گیوا بازی جائے اتفال ہے میرے سامنے میں جانتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں اگر کل کرکٹ کا سیمی فائنل ہو جائے تو سارے کے سارے چھکا اور چوکا دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں گے لیکن ہم لوگ جلسے میں نہیں آئے میرے دوستو میرے بچپن کا جتنا حصہ آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ گزارا ہے اگر دوستی ہے تو بڑا اکرم پنڈال میں آ جائے اور آپ کو پتائی ہوگا کہ جب میں پیچ پہ اتر آتا ہوں تو سنگل نہیں لیتا بلکہ چھکے چوکوں سے کام کرتا ہوں جس میں مزا بھی بہت آتا ہے اس لیے آپ لوگ پنڈال میں آ جائیں میرے دوستو مجھے آپ کے سامنے صرف دو بات بتا کے چلا جانا ہے پہلی بات ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ عام ہے اسے حسد کہہ لیجئے بغض کہہ لیجئے یا دوستو سے جلنا کہہ لیجئے یا اپنے گاؤں کے محاورے میں کہ جتنا لوگ اپنے سکھ سے دکھ سے پریشان نہیں ہیں بلکہ دوستو کے سکھ سے پریشان ہیں میرے عزیزو اگر ہم دوستو کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا چھوڑ دے اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں یہ زندگی یہ سانس آ رہی ہے یہ ہمارے لیے نعمت ہے حضرت پیر مہر علی شہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک سانس جو آ رہی ہے اوپر کو اس پر ایک ایک سانس پر بھی الحمدللہ ہر مسلمان پر ہر انسان پر فرض ہے کیونکہ خالق نے بنایا خالق جب چاہے سانس روک سکتا ہے اور جب وہ سانس دے رہا ہے تو چاہیے کہ اس کے سانس دینے پر اللہ کا شکر ادا کرے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی کو آسان کرے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک سانس آ جائے دوسرے سانس کہ محلت نہ ملے گی پتہ نہیں آئے گی یا نہ آئے گی اتنا بھی وقفہ نہیں ملے گا اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کسی انسان کے پاس وہ چوتے کہ ایک قدم میں بڑھا ہوں دوسرے قدم میں کیا ہو جائے اللہ جانتا ہے اللہ عالم الغیب ہے وہ ہر انسان کے کردار سے واقف ہے وہ ہر انسان کے دل میں چھپو ہی باتوں سے واقف ہے وہ جانتا ہے کب کس کو کتنا سانس دینا ہے اس لیے عزیزو اگر سانس آ رہی ہے ہمارے ہاتھ پہ سلامت ہے تو ہمیں چاہیے اس مالک کا شکریہ ادا کرے ہر سانس پہ کہے الحمدللہ الحمدللہ میرے مالک تو نے مجھے بنایا زمین بنائی میرے لیے آسمان بنایا میرے لیے کھیتیاں اگائی میرے لیے سبزیاں اگائی میرے لیے میرے مالک میں تیرے سامنے سربس اجود ہوں میں تیرا شکرادہ کرتا ہوں تیرے ایک ایک سانس پہ الحمدللہ کہتا ہوں سارے کہیے الحمدللہ میرے عزیزو اگر آپ کے آپ آج سلامت ہے اگر اللہ نے اگر آپ کے دماغ کے ایک کھلیے کو کمزور کر دیا یہ انسان جو آدھ اس جبلب کے زمانے میں اس ترقی آفتہ دور میں بڑی بڑی ترقی کرتے جا رہا ہے بڑی بڑی اجادات کو وہ نکالتا جا رہا ہے سمندر میں گوتے لگاتا ہے موتی نکال لاتا ہے آسمانوں میں اڑنے لگا میرے عزیزو بتاوے دماغ کس نے دیا اس مالک کا ہم پر حق ہے کی نہیں ہے کہ نہیں اگر ہے تو کہیے نہ سبحان اللہ کہیے ایک بہت اور سبحان اللہ میرے عزیزو اس لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے لئے ان شکر تم لئے ازیدنکم و لئے ان کفر تم ان عذابی لشتید یہ میرے بندوں تم میرے بنائی ہوئے نعمتوں پہ پلتے ہو اگر تم میرے نعمت کی شکر اگزاری کرتے رہو گے میرے نعمت پر اپنے مالک کی ہاں اپنے مالک کی اقوعدہ کرتے رہو گے لئے ان شکر تم لئے ازیدنکم میں تجھے آسمان میں اڑاؤں گا زمین سے اڑا اٹھا کر کے اروج پر پہنچاؤں گا اگر تُو نے میری بات نہ مانی تُو نے میرا شکر یادانا کیا تو یاد رکھنا میں مالک حقیق ہوں زمین میرا آسمان میری یہ چاند سورت ستارے سب میرے ہیں یاد رکھنا لئے ان شکر تم لئے ازیدنکم و لئے ان کفر تم ان عذابی لشدید میں تجھے اکھاڑ پھیکوں گا تیری جگہ دوسرے مخلوق کو لا کھڑا کروں گا میرا عزیزو دوسری برائی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑتے اللہ کی اللہ کی اللہ کی پکار کو سنتے ہیں معزن پکارتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ کے بندو جس مالک نے تجھے پنایا اس کے سامنے آج جا ہم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں مشغولیات میں مصروف ہو جاتے ہیں یاد رکھنا ایک دن موت آئے گی حضور نے ارشاد فرما دیا کہ بے نمازی مرے گا القیام اصل قبرستان میں جب ہو جائے گا اس کے اوپر ایسا سام مسلط کر دیا جائے گا جو پیر کے ناکھنوں سے لے کر سر کے بالوں تک دستہ چلا جائے گا اتنا زہریلا اتنا زہریلا کہ اگر دنیا میں ایک مرتبہ فوق مار دے قیامت تک سبز گھاس نہ اگے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارک و تعالی اسے قوتیں گویا ہی دیں گے اسے زبانتہ کریں گے وہ بولے گا بھی وہ اللہ کے باقی تو نے فجر کی نماز نہ پڑی یاد رکھ میں تجھے فجر چھوڑنے کی وجہ سے زہر تک ماروں گا زہر کی نماز نہ پڑی زہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اثر تک ماروں گا اثر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک ماروں گا عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک ماروں گا نماز کیوں نہ پڑی میں قیامت تک تجھے چھوڑنے والا نہیں اس لئے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون میرے عزیزو حضور نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑتا جو اللہ کی اردان کو سن کے مسجد نہیں آتا اللہ کی بکار کو سن کے مسجد میں نے آتا کل قیامت کے دن اس کا حشر حامان فیرون شداد کے ساتھ کیا جائے گا گناہگار مسلمانوں کے سب میں بھی کڑے ہونے کی اجازت نہ ملے گی حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا آدم سبی اللہ ہوں گے عیسیٰ روح اللہ ہوں گے موسیٰ قلیم اللہ ہوں گے جتنے دنیا میں نبی آئے ہیں سارے کے سارے امت ہی موجود ہوں گے اللہ کا اعلان ہوگا امیر ہو غریب ہو وزیر ہو بادشاہ ہو مولوی ہو مفتی ہو مفکر ہو دنیا کا جائے تاگردار ہو دنیا کا بادشاہ ہو سارے کے سارے سزدے میں گرے اعلان ہوگا انتسوے پانے میں موجود ہے یوم یکشف انساقیوں ویدعون الیس سجوہوں کہ اللہ کے نوپنڈری کا نور مبارک دیکھ کر کے سارے کے ساری انسانیت نزدے میں جائے گی جو بے نمازی ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارک میں آتا ہے اس کے کمر میں لوہا ٹھوک بیا جائے گا کمر برابر کر دی جائے گی وہ جھکنا چاہے گا پتا چل جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز چھوڑا کرتی تھے میرے عزیزو بتائیے آج ہم کام کے لیے کھیت میں دو بجے تک پانی پٹاتے ہیں فضر کیلئے وضو نہیں کر سکتے جاگے ہونے کے باوجود وضو نہیں کرتے یاد رکھئے اتا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے اتا المومن بخاری نے دوہدار تین میں ایک بات کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں آج نماز نہیں پڑتے ہو ایک وقت آئے گا کہ تم مسجد میں جانا چاہوگے مسجد نہیں جا سکوگے جمعہ کی نماز قائم کرنا چاہوگے نہیں کر سکوگے میرے عزیزو یاد رکھنا آج ہم قوت کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بیس تیس سال کے بعد پیسہ کمانے کے بعد اور جائدات بنا لینے کے بعد اولاد کے کامیاب ہو جانے کے بعد اگر ہم سوچے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لیں گے یاد رکھئے اللہ بھی وہ اللہ ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ہزاروں مرض میں مبتلا کر کے تمہیں بیچین کر دے گا